آج ستاروں کی تیپانے والی اہم ترتیب کے مطابق کمر برج جدی میں موجود رہتے ہوئے برج ہوت میں مقیم نیفچون کے ساتھ تدریس بنائے گا جس کے مرتب ہونے والے اثرات عمومی طور پر آپ کو خواب و خیال میں الجانے کے علاوہ آپ میں رومانیت برے جذبات کو بھی جنم دے سکیں گے جبکہ آپ کی تصوراتی دنیا بہت رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے نیکی اور بڑھائی کرنے کی سوچیں بھی آوی رہیں گی چونکہ ان اثرات کے تیت مجموعی طور پر فنکرانہ صلائیتیں سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ ہمیں فنون لطیفہ کے بارے میں بہت زیادہ باخبری اور دوسروں سے بڑھ کر فہم و شعور حاصل ہے اس لئے ہم دوسروں سے کئی قدم آگے کی سوچتے ہیں دوسروں کے لئے ہم پیدا ہونے والی کشش اور دلفریب ایساسات ہمارے جشیلے جذبات اور مصفت اثرات کے حامل تعمیری خیالات بہت زیادہ اثرات کے حامل رہیں گے عالی تعلیم کے حصول کی کوششوں کے علاوہ اپنی فنکرانہ صلائیتوں کی طاقت اور تخلیقی خوبیوں کی قوت کو بڑھانے کے مواقع میسر آ سکیں گے اس کی وجہ سے آپ اپنی تخلیقی صلائیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے آپ کی سوچیں آپ کی وجدانی کیفیات آپ کے جشیلے جذبات لگن اور عزائم کی بنیاد پر آپ کی رینمائی کر سکیں گی یہ اثرات آپ کے خواب و خیال اور تصوراتی صورتحال میں ترقی کا سبب بن سکیں گے دوسرے رخ سے یہ اثرات ہمیں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی احمد و حوصلہ اور شہور عطا کرتا ہے جبکہ اپنی ذاتی تعمیر و ترقی کے لیے عالی سطح تعلیمی استعداد اکار کو استعمال کر کے اپنے لیے بہترین منصوبہ بندی کر سکیں گے ستاروں کے یہ اثرات دراصل ہمیں ایک متاثر کن جذبہ اور مستحق مضائم عطا کرنے کا سبب بنتے ہیں جنہیں عملی طور پر استعمال میں لانے سے قبل محسس شدہ فعال مگر تصوراتی صورتحال کے علاوہ حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور فلائی خیالات کو آگے بڑھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے ایسے حالات میں اکثر لوگ اپنے خیالات اور احساسات کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں آج ستاروں کی صورتحال یقیناً آپ کو غیر حقیقی منصوبوں سے نبٹنے میں معاونت کرے گی لیکن ان منصوبوں کا انجام تکلیف دے ہو سکتا ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں